ہم کھیل رہے ہیں ہار اور کلاؤن اور اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اس کمرے سے اور جہاں ٹیبل پر ایک میک پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہم ڈرارز بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں تو نہیں کچھ پڑھا ہو تو وہ بھی ہم لے لیں لیکن ہمارا پہلا تاسک ہے کہ فائنڈ دا فیوز زندہ کچن مطلب کہ ہم نے کچن میں جا کے فیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں کمرے سے باہر اور چل کے جھونٹے ہیں کہ کچن کہاں پہ ہے تاکہ ہم اپنا پہلا تاسک کمپلیٹ کر سکیں اور فیوز کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں جاتے ہیں آگے اور یہ بہت عجیب و غریب سا گھر ہے اوکے تو یہ دور ایک نظرہ ہے اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہیں یہ تو نہیں کچن لیکن یہ تو ایک بیڈروم ہے اور وہ بھی ایک ہوریبل جہاں پہ بہت بڑا سٹین لگا ہوا ہے بلٹ کا تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کمرے سے نکل جانا چاہیے اور ہمیں کچن کو ڈھوننا ہوگا تاکہ ہم اپنا پہلا تاسک کمپلیٹ کر سکیں اوکے یہ کیا اور ایک لانا آگیا ہے اس کا مطلب ہمیں جب بھی پاؤں کی آواز سنائی دے تو ہم نے چھپنا ہوگا اوکے تو ہمیں پاؤں کی آواز تو آ رہی تھی لیکن آپ چلو دوبارہ کرتے ہیں سٹارٹ تو یہیں سے ہوگی ہمارا سٹارٹ اگین دوبارہ سے ٹرائے ہوگی ہے ٹرائے لے لیا ہم نے اوکے تو یہ سٹیرز ہیں جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچن نیچے ہی ہونا چاہیے پہلا ہم نیچے چیک کر لیتے ہیں کہ کچن کے ہی نیچے ہی ہو تو ہم ایسے ہی اوپر جا کے خوار ہوتے رہیں اوکے تو یہ ایک اور ڈور ہمیں نظر آئے اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بیڈ روم ہے سامنے بیٹ پڑا ہوا ہے اوکے تو اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ والا ڈور اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اوکے تو لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک بیڈ روم ہی ہے بلکہ وہ ہی روم ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اوکے تو یہ کیا ہے وہ ڈائننگ سامنے نظر آ رہا ہے اور فریج میرا خیال ہے یہ ہی کیچن ہوگا اوکے تو ڈائننگ پہ پڑی ہے نائف یہ ہم لے لیتے ہیں آگے ہو سکتا ہمارے کسی کام آجے اوکے تو فریج کو بھی اوپن کر کے چیک کرتے ہیں فریج میں کیا پتہ کچھ کھانے پینے کے لیے پڑا ہو تو کچھ کھا لیتے ہیں اوہ یہ کیا یہ تو کسی کا ہیڈ پڑا ہوا ہے اوہ کتنا اہوری والا یہ اس کو برنڈ ہی کر دیتے ہیں اوکے تو چلتے ہیں آگے اور یہ مل گیا ہمیں فیوس اوکے تو اب ہمیں اسے فیوس کو ہم ادھر فکس کر لیتے ہیں اس میں یہی لگا ہوا اون ہو گیا ہے اوکے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فائندہ فرس ٹیٹ کیٹ اوکے تو ہمارا نیکس ٹاسک ہے ہم نے فرس ٹیٹ جو ہے اس کو ڈھوننا ہوگا اوکے تو فرس ٹیٹ کیٹ تو ویسے کسی بیمار کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہماری طبیل تو بلکل ٹھیک ہے لیکن چلو دیکھتے ہیں یہ تو گیم کا ٹاسک ہے جو ہم نے پورا کرنا اور یہ کیا فریج کے اوپر ایک کیمرہ سا لگا ہوا ہے شاید ہماری فیڈیو بھی بیچ میں ریکارڈ ہو گئی ہو یا جو بھی ہے ہم نے تو جلدے جلدے یہاں سے اسکیپ کرنا ہے اور اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنے اور اسکیپ کرنا ہے تاکہ ہم ہر ارکلاؤن سے بچ نکلیں تو چلتے ہیں اور فرس ٹیٹ کیٹ کو پائند آٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ دوبارہ سے ہم آگے ہیں کسی اور ڈائننگ روم میں اور یہاں پہ اتنا بھرا ڈائننگ روم ہے یہ اتنے سارے ڈائننگ ٹیبل اور اتنی ساری چیئرز بڑی ہوئی ہیں لگتا ہے یہ بہت ہی زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور بہت بڑا گھر اور ڈائننگ بھی بہت زیادہ لگوئے تھے تو اب راستے میں جو بھی ہمیں چیزیں ملتی ہوں اچھی طرح سے چیک کر لیتے ہیں کہیں سے ہو سکتا ہے ہمیں فرس ٹیٹ کیٹ مل جائے لیکن اس کی طرف اوپن نہیں ہو رہی تو آگے چلتے ہیں اور یہ ایک دور نظر آیا ہے یہ چیک کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ تو سٹیرز ہیں نیچے اتر کے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے اوکے تو یہ دور ہے لکٹ اوکے تو واپس چلتے ہیں پھر اوپر اور اس دور کی تو ہمارا پاس گی بھی نہیں ہے تو اب اوپر چلتے ہیں ویسے اس بیسپن میں ضرور کچھ خاص چھپا ہوا ہوگا اوکے تو چلتے ہیں اس سیٹ پہ ٹھیک ہے اوکے اگے اور کدھر جائیں یہ تو سارا ایک سے سارا گھرہ لگتا ہے گول گولا ہوں ہی پہ گھوم رہے ہیں بول بلائیا ہو جیسے اب پتہ نہیں فرس سیٹ کڑا میں کہاں سے ملے گی تو یہ ایک اور ڈور اوپن ہوگی اور آگے سے پھر سے ایک لمبا سا راستہ ہو اور یہ بھی ایک دور ہے تو اس کو چک کرتے ہیں یہ کہ یہ پھر سے ہم آگئے ہیں کچھن میں اور کچھن کے بیک ڈور سے اس بار ہم انٹر ہوں ہوں ہے کچھن میں تو یہ کہ یہ ایک بول پڑا ہوا ہے اوکے تو بول اور ماؤس پڑا ہوں ماؤس کو لگتا ہے بھوک لگی ہوگی اور ماؤس کو ٹرپ کرنے کے لیے ہمیں بول میں کچھ کھانا بھی ڈالنا ہوگا لیکن فیلحال یہ ہمارا ٹاسک نہیں ہے ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم نے فرس سٹیٹ کٹ کو ڈھونڈنا ہے تو ہم سب سے پہلے اسی کو ڈھونڈیں گے اور یہ لائبریری اور یہ لاغت ہے اس کی بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو چھوڑو ویسے بھی پاس سٹیٹ کٹ لائبریری سے ہو سکتا ہے نہ ہی ملے یہ ضرور کسی نہ کسی کیبنر یا ٹرار میں پڑھی ہوگی تو دیکھتے ہیں کدھر سے ملتی ہے ہمیں یہ چلتے ہیں آگے میرا خیال ہے ہم اوپر کا راستہ فائنڈ اوٹ کریں تو ایسا کرتے ہیں ہم میپ چک کر لیتے ہیں اور یہ ہے اوپر کا راستہ جہاں سے گزر کے مطلب کہ ہم صحیح راستے پر اور تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ہمیں سٹیئرز مل جائیں گی تو میپ پہ ہم نے دیکھ لیا کہ سٹیئرز کدھر ہیں تو چلتے ہیں پھر آگے اور اوپر اوکے تو یہ سٹیئرز ہمیں مل گئی ہیں اور یہ سائیڈ پہ ایک چیٹیو ٹیپ پڑھا ہے پتہ نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے چاہیے چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں ٹرو بار بھی ایک مل گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہمارے کسی کام آجے کسی چیز کو توڑنے میں یا کھولنے میں تو اوپر چلتے ہیں اور ہی کتنی عجیب اور پیکچر لگی ہوئی ہے اوکے تو آگے چلتے ہیں بہت عجیب پیکچر ہے اوکے تو میرا خیال ہے یہ بھی لے لیتے ہیں یہ بیٹری ہے کسی چیز کی یہ بھی کسی چیز کو آن کرنے کے کام آجے گی اوکے تو اسٹور کو انلاک کر کے دیکھتے ہیں اوکے تو یہ انلاک کرنے کی ضرورت ہے یہ تو پہلے سے یہ اوپن ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس کوئی کی نہیں اوکے تو یہ کیبنرز شک کرتے ہیں یہ تو واشروم ہے گندہ سا اور بلڈ کے سٹین بھی لگے ہوں اور یہ کیبنرز بھی خالی ہیں اور یہ اولی کیبنرز بھی میرا خیال ہے بلکوئی امٹی ہیں اوکے تو آگے کرٹن لگا ہوا ریڈ کلر کا اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ ہارٹ کیونیرہ چلو واپس چلتے ہیں پھر اس سے باہر تو یہاں پہ تو ہمیں پرسٹرائٹ کیٹ نہیں ملی تو پرسٹرائٹ کیٹ ہمیں میرا خیال ہے یہ ایک اور واشروم نظر آگیا ہمیں بھی لگا ہوا ہے اوہ یہ ہمیں پرسٹرائٹ کیٹ مل گئی اس کیبنرز سے چلو تو ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہوا اوکے تو اب ہمیں سیف دا پولیس مین پولیس مین کو سیف کرنا ہے اور پہلے ان کیبنرز کو چیک کر لیتے ہو سکتا ہے ادھر سے بھی کچھ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تو چلتے ہیں آگے اور نیکس ٹاسک ہے ہمارا پولیس مین کو ہمیں سیف کرنا ہے اس کا مطلب پولیس مین کو ریکووری دلانے کے لیے یہ یوز کریں گے وہ ضرور لخمی حالت میں ہوگا اور وہ کیا کلاؤن آ رہا ہے اوکے تو ہمیں باگنا ہوگا اور چھپنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں چھون جو اور ہمارا سار پھور دیں تو ایسے کرتا ہم ادھر چھپ جاتے ہیں بلکہ ادھر سے وہ گزرے گا تو اسے ہم نظر آجیں گے ہم کرٹن کے پیچھے ہی چھپ جاتے ہیں تو یہ ہوگی ہم کرٹن کے پیچھے اوکے تو کرٹن کے پیچھے ہم چھپ گئے ہیں اور جیسے اس کے پاؤں کے آواز ختم ہوگی تو ہم باپس نکل جائیں گے یہاں سے اور میرا خیالہ آواز آنا بند ہو گئی ہے اس کے چلنے کی آواز آنا بند ہو چکی ہے تو چلتے ہیں ہم باہر اور باہر نکل کر چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں پولیس مین کو کہ وہ ہمیں کہاں پہ ملے گا تو چلتے ہیں پھر ہم نیچے ہی چلتے ہیں میرا خیالہ وہ ہو سکتا ہے نیچے میں لے لیکن یہ سٹیرز اور اوپر جا رہی ہیں تو یہاں پہ پہلے اوپر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر ہے کیا تو یہ ہم آگئے ہیں اور اوپر اور یہ دور یہ تو لوک ہے تو وہ واپس چلتے ہیں نیچے اوکے تو اب ہمیں پولیس مین کو فائلوٹ کرنا ہوگا اور یاد آیا ہم نے نیچے ایک کمرہ دیکھا تھا اور اس کمرے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ کچھ بلڈ کے سٹینز لگے ہوئے تھے جیسے درواز شروع میں لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہیں کہیں پہ پولیس مین ہو اور یہ اسی کے بلڈ سٹینز لگے ہو جگہ جگہ تو آگے چلتے ہیں اور یہ کیا یہ دور اتنا زیادہ سٹرپ سے لوکت ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے اسی میں کیا دو پولیس مین تو اس کو ان لوک کرتے ہیں کرو بارچو ہمیں ملی تھی اس کی ہلپ سے تو یہ ہم نے ساری اتار دیں سٹرپس اور یہ کیا یہ تو خالی روم ہے اور آگے دیوار پہ ایک اجیب سے پکچر لگے اور یہ آواز رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ پکچر میں سے وہاں آ رہی ہے نہیں نہیں پکچر میں زنیوسر کی دوپارہ دیکھتے ہیں یہ کتنی ہوریبل پکچر ہے یہ تو لائف پکچر لگ رہی ہے اور لگ رہا ہے اس پکچر میں کوئی بھوت کہتا ہے یہاں سے نکلتے ہیں جلدی سے اسے پہلے کہ وہ باہر آج اور جان کہ ہمیں رو روکیٹ ٹرپ کرنے کی کوشش کر لی ہو تو چلتے ہیں آگے اور ہم فوکس کرتے ہیں اپنے ٹاسک کے اوپر جو کہ ہے کہ ہم نے پولیس مین کی ہیلپ کرنی ہوگی اسے ڈھونڈنا ہوگا اور میرا خیالہ فارسٹیٹ کیٹ بھی اسی پہ یوز کرنی ہوگی ہمیں کیونکہ تو یہ بلٹ کے سٹینز نظر آ رہے ہیں اور یہ سوپ ہے کہ پیچھے پولیس مین او مائی گاڈ اتنی بڑی سپائیڈر اور اس کو چکڑا ہوا ہے یہ نائس سپائیڈر کو مار دیتے ہیں اوکے تو یہ سپائیڈر ہم نے اتار لیا اس کی گردن سرو اور پولیس مین کا بہت زیادہ بلٹ نکل چکا ہے تو اس افرسٹیٹ سے اور اس کی پٹی وغیرہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے اوکے تو پولیس مین تھوڑی سی سٹیبل حالت میں آ گیا ہے اوکے تو یہ ہو گیا پولیس مین والا ہمارا ٹاسک کمپلیٹ اور پولیس مین نے ہیپی ہو کے ہمیں دے دیا ہے ایک کی تو یہ کی ضرور کسی نہ کسی سیکرٹ ڈور کو انلوک کرنے میں ہیلپفل ثابت ہوگی تو یہ ہم لے لیتے ہیں اور تھینکس پولیس بھائی تو ہم چلتے ہیں آگے اور نیکسٹ آسک ہمارا کیا فائنڈ آ فلم ٹیپ اوکے تو فلم ٹیپ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور یہ ہماری اونٹی پڑی ہوئی ہے چلو چھوڑو آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے فلم ٹیپ کو پائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو یہ گھر ویسے بہت ہی نا مجھے بلکل بھی پسند ہی آئے اتنا گندہ سا اور عجیب سا اور اتنا ڈرانہ سا ہوریبل لک والا گھر ہے نا ایسے جس پتہ لگتا ہے بہت ہی پرانے زمانے کا گھر وہ سیدہ چیزیں ساری اور ٹیپ پڑی ہوئی ہیں کچھ پرانا فرنیچر گندہ سا گھٹیا سا اور عجیب اور غریب سا اوکے بلکل بھی جتنا اچھا گھر دیکھ رہا ہے نا بڑا بڑا فرنیچر تو اتنا ہی بھونگا اور بھو کسلا گھرا ہے اور اتنا ہی بھو سیدھا اتنا عجیب لگتا ہے جیسے کتنے سالوں پرانا فرنیچر ہے یہ اور کتنے سالوں سے یہ کارپاند پڑا اور یہ کیا بلڈ کے سٹین اتنے زیادہ دیوار پہ لگیا ہمیں تو اگر چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں ہمیں یہ فلم ٹیپ کہاں پہ ملنے گی اور یہ لائبریری ہے اور میرا خیال رہا ہے یہ کی اسی لائبریری کی اور یہ لائبریری ہو گئی اوپن تو یہ پروچیکٹر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب فلم ٹیپ ہمیں ڈونڈ کے اسی پروچیکٹر میں فکس کرنی ہوگی تو اس کا مطلب ہم اپنے ٹاسک کے نزدیک کریں اور فلم ٹیپ کی ہو سکتا ہے ہمیں یہی کہیں سے مل جائے تو اس در بہت ساری جیپو قریب چیزیں پڑھ رہی ہیں کیسے فائنڈ آؤٹ کریں اتنے بڑے لائبریری میں اور یہاں پہ ہر کونس جو ہے اچھی طرح سے چیک کرنا بہت مشکل ہے تو پھر سے آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے کسی کے قدموں کی تو تھوڑے دیر یہاں پہ چھپ جاتے ہیں گائیس کتنی دیر ہم یہاں پہ چھپ دینا اتنی دیر میں آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے ضرور ہیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکشن مل سکیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ٹھیک ہے اوکے تو اب نکلتے ہم باہر آواز آنا بند ہو چکی ہے اوکے میرا خیال ہے جو فلم ٹیپ ہے وہ ہمیں ادھر سے نہیں ملنے والی یہاں پہ صرف پروجیکٹر پڑا ہوا ہے تو فلم ٹیپ ہمیں ڈونڈنے کے بعد یہاں پہ اگین آنا ہوگا جو یہ کیا یہ آ رہا ہے ہار اور کلاؤن اور ہم جلدی سے باگ کے چھوپ جاتے ہیں یہاں سے نکل کے آگے نکل جاتے ہیں اسے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے اوکے 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 یہاں سے نکل کے اور آگے بھاگتے ہیں اور میرا خیال ہے اس کے قدموں کی آواز کافی مدم ہو چکی ہے بلکہ ختم ہو چکی ہے اوکے تو اس کا مطلب وہ کہیں تیجھے ہی رہ گئے اور ہم باپس اس گندے سے بیڈروم میں آ گیا تو ہم چلتے ہیں باہر اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ فلم رول ہمیں کہاں سے ملے گا وہ ڈرارز ہیں سامنے لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہا کہاں پہ جائیں بہت عجیب گھار آئی ہے